ہمارے ملک کے عوام انڈیا، افغانستان، ایران اور امریکہ کے پالیسیز کے حالے سے کیسے سکتے ہیں؟ ہماری سندھی میں جو لاؤنڈ بیو این اوے، ہماری جو کھانا کھانے کی، گیسٹ کو بٹھانے کی، چار پئے پہ چادر بچھا کے اپنے مہمان کو عزت دینے کی، مہمان سے چائے روٹی اور کھانے کا پوچھنے کی، بڑوں کی عزت کرنے کی، خاتون کو اٹھ کے جگہ دینے کی، بزرک کو اٹھ کے سیٹ پہ بٹھانے کی، مہندی، رسمیں، رکس، گانے، موسیقی، کیا فرق ہے؟ مذہب فرق ہے، واقعی صحیح ہے؟ تو مذہب، تو تلعبیب اور یروشلم میں رہنے والے کرسچنوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کا فرق فرق ہے۔ مگر وہ ایک لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بیروت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں اور ڈیکیٹز تک ایک وسطے سے لڑے بھی ہیں، مرے بھی ہیں۔ امریکہ نے میں نہیں بیٹھے واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہی شہر میں یہودی کرسچن اور مسلم ساتھ اور ہندو ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو نیویارک میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب ساؤتھ آل میں رہ رہے ہیں لندن میں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں وہ جب ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے ٹیکسس میں ایک دوسرے کے دامن اور گریبانوں میں ہاتھ جال کے نہیں بیٹھے ہوئے وہاں ساتھ رہ رہے ہیں اور پاکستان میں آکے سیالکوٹ اور لاہ اور کچھ اور بھجو اور تارہ بھولا خانہ اور ترہ میں لڑنا ہے کیوں لڑنا ہے؟ مراتھی یا تامل یا تیلگو یا ملیالم یہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے ہمارا بھائی کوئی پنجابی پشتون ہو سکتا ہے سندھی ہو سکتا ہے اور کوئی ملیالم اور گجراتی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا کوئی کچھ اور بھجو میں رہنے والا سندھی ہندو یا سندھی مسلم بھی عام بلوچ ایک دوسرے سے کولیوں سے بھیلوں سے مہنگواروں سے سندھیوں سے بلوچوں سے نفرت کرتے ہیں مگر جب وہی کتری ناکیفہ کے ساتھ بیٹھ جائے تو پاکستان میں کتنے مسلمان نوجوان ہوں گے جو کتری ناکیفہ اور ایشوریہ رائے کے ساتھ اسی ٹیبل پہ اسی ڈش میں کھانا کھاتے ہوئے کترائیں گے کتری ناکیفہ کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے ایشوریہ رائے کو نیویارک اس کی تقریب میں جا کے سلمان خان اور اکشے کمار کے ہاتھ چومنے میں فخر سمجھا جائے گا مگر کوئی عام ہندو ہو عام مسلم ہو اس سے نفرت کی جائے گی یہ ملاوں نے پندتوں نے ہم پہ مسلط کی ہے یہ انتہا پسندی اس انتہا پسندی کو رد کرنا کا وقت آگیا ہے پاکستان اور انڈیا کے مفادات میں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چلیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کی عزت کریں رسپیکٹ کریں جس طرح اپنے ملک کے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں پڑوسی ممالکی اسی طرح رسپیکٹ کریں اور ہم لالکلہ فتح کرنے کے بجائے اور وہ لاہور اور کراچی فتح کرنے کے خواب دیکھنے کے بجائے وہ سمجھیں جو ہمارا پیسفل کوئیزسٹنس کی جو تھیاری ہے پر امن بقائے بائمی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے اور ہم دیکھیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے کیا ایٹم بم انڈیا کا بامبے کے واقعات سے انڈیا کو بچا سکا جو ممبئی کے تاج ہوتل پہ اٹیک ہوا ایٹمک پاور انڈیا وہ اپنے کو محفوظ رکھ سکا اس ایگریشن سے اور اس وائلنس سے اور اس ٹیررزم سے نہیں آپ کے پاس ایٹمک بامب ہے پھر کیا آپ اپنے لوگوں کو مہران بیس پہ حملے سے روک سکے ایٹمک طاقت ہے آپ یہ روز جو دھماکے ہو رہے ہیں روز ٹیررزم کے وائلنس کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس زمانے میں امن اور محبت اور کلچرل ہارمنی اور ریلیجس ہارمنی وہ ذریعے ہیں وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں بموں اور ہتھیاروں سے خوش رکھنا اگر ممکن ہوتا تو پھر انڈیا اور پاکستان ہم سب سے زیادہ خوش ہوتے وہاں تو مسائلی مسائل ہیں اس لیے اسی طرح ایران ایران شہنشاہ ایران کے زمانے سے لے کے خمینی صاحب کے دور سے لے کے موجودہ نجات صاحب کے زمانے تک ایران ہمارا بھائی رہا ہے مشکل ہوا لحالات میں ہمارے ساتھ رہا ہے تو ہم اپنے برانڈ کے فرقے کو مضبوط کرنے کے لئے اس کو حاکم بنانے کے لئے ایران کے برانڈ کے فرقے کی مخالفت کریں اور اپنے شیعہ یا سنی بھائیوں میں نفرت کے بیج بھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفریق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایگریشن اور کبھی ظلم کے حمایت ہی نہیں تھے وہ تو محبتیں تقسیم کرنے والے شخص تھے ان کے ساتھ کوئی خاتون اگر زیادتی کر رہی تھی تو وہ اگر بیمار ہو جاتی ہے تو حضور اکرم تو اس کی خیریت پوچھنے والے جانے والے شخص تھے کہ یہ جو خاتون ایک غلط رویہ اختیار کیے ہوئے تھی وہ کچھ دنوں سے نظر کیوں نہیں آرہی اس کے در پہ جائے جائے وہ تو لا اقراف الدین کا جذبہ تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيُدِّينُ وَلَا تَصْبُعَ لَذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ تم ان کے خداوں کو برا نہ کہو کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں یہ جو کانسیپٹ ہے ریلیجس ہارمینی کا محبت کا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيُدِّينَ کا ایک دوسرے کا احترام کرنے کا جس کا حضور اکرم نے پیغام دیا جس کا صحابہ اکرام نے پیغام دیا جس کا حضرت علی نے پیغام دیا جس کا حضرت عمر فاروق حضرت عبوبکر حضرت عثمان غنی اور دوسرے صحابہ اکرام نے جس کا پیغام دیا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا محبت بکھیرنے کا محبتوں کو تقسیم کرنے کو لوگوں کو اپنی جولی میں اپنے بازوں میں سمیٹ لینے کا اس کانسپٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہندوزم میں بھی ایگریشن کا کانسپٹ نہیں ہے محبت دینے کا ہے کرسچنٹی میں بھی محبت کا کانسپٹ ہے یہودیوں میں بھی محبت کا کانسپٹ دنیا کا کونسا مذہب ہو سکتا ہے بدمت سے لے کے زرتشت سے لے کے تمام مذہب تک کونسا ایسا مذہب ہوگا جو کہے گا کہ دوسروں کو مارو کچلو اس رویے کو ریلیجس ہارمونی والے کو آگے لے کے چلنا ہے افغانستان افغان ہمارے بھائی نہیں ہیں افغان بچی اگر کہیں مر رہی ہے وہ بچی پانچ سالہ چھ سالہ بم دھماکے میں کسی ڈرون اٹریک میں کسی ایگریشن میں وہ ہماری بچی ہے میری بہن ہے میری بیٹی ہے میری آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے اس کا درد محسوس کرنا چاہیے لال مسجد میں جن بچیوں کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں کچھرے کے ڈھیروں سے ملی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں کوئی بم بارنے تو نہیں آئی تھی وہ تو پڑھنے آئی تھی ان بچیوں کو جس طرح بہیمانہ طور پر مشرف صاحب کے زمانے میں قتل کیا گیا اس کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بھائی وانہ میں فاتہ میں سادرن وزیرستان میں نادرن وزیرستان میں وہ جو ٹیررزم کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں جو ہاربر نہیں کر رہے ٹیررزز کو جو پاکستان میں دھماکوں میں ملوث نہیں ہیں ان کو جب مارا جاتا ہے تو اس کے درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں ہمارے جگر گوشیں ہمارا حصہ ہیں اس کو فیل کرنا چاہیے ان کے درد کو ان کی شدت کو تو یہ جب رویہ رکھیں گے اور چین جو ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کہیں گے ان کے سنکیان کے صوبے میں جا کے مداخلت کریں پھر وہ برداشت کرے گا آپ کو یاد ہوگا ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں کہ وہ جو پاک چین پاک چین یوئی وانگ سوئے پاک چین دوستی زندہ بات تو میں رہا ہوں میں بیجنگ میں رہا ہوں میں ینان میں رہا ہوں میں ان کے شہروں میں جا کے شیان میں گیا ہوں جو ان کا انڈسٹل سٹی ہے تو وہاں کے لوگ تو محبت کرنے والے ہیں مجھے تو میں دنیا کے پانچوں کانٹیننٹس میں جات چکا ہوں افریقہ سے لے کے نارتھ امریکہ سے لے کے اور یورپ اور جوانس بیرگ اور ساؤتھ افریقہ اور چین اور آسٹریلیا اور سڈنی اور بائرن بے اور ناروے اور ہر جگہ تو مجھے تو وینکور سے لے کے ڈھاکہ تک اور مجھے بیجنگ سے لے کر کیپ ٹاؤن تک کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملی جہاں کوئی عام شخص مذہبی بنیاد پر آپ سے نفرت کرنے والے ہیں سب محبت کرنے والے ہیں یہ چند انتہا پسند ہیں وہ کرسچن انتہا پسندوں مسلم انتہا پسندوں شیعہ انتہا پسندوں سنی انتہا پسندوں دیو بندیوں بریلویوں کوئی بھی انتہا پسندوں سندھیوں بلوچوں پشتونوں یہودیوں کرسچنوں ہندو وہ سب لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں پاکستان کے سترہ کروڑ لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اگر سپورٹ کر رہے ہوتے تو یہ سترہ کروڑ لوگ بار بار الیکشنز میں مادریٹ پارٹیز کو ووٹ نہیں کرتے وہ مذہبی انتہا پسند انظیموں کو کرتے انڈیا میں اگر اس طرح کی واقعات کی لوگ سپورٹ کرنے والے ہوتے تو بال تھاکرے اور شیو سینہ سارے انڈیا کو رول کر رہی ہوتی بال تھاکرے اور شیو سینہ صرف ممبئی تک محدود کیوں ہیں کیونکہ انتہا پسندی کو انڈیا کے عوام رد کر چکی ہے ورنہ جو رسس کے پروردہ لوگ تھے جو بال تھاکرے کے سپورٹر تھے وہ صرف ممبئی تک محدود کیوں ہوتے وہ بھی چند محلوں تک کیونکہ لوگ اس پالیسی کو پسند نہیں کرتے لوگ جو بوش صاحب کی پالیسی تھی کہ وار آف سیولیزیشنز وہ سیولیزیشنز کی وار نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے ہم ایک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریموٹ ایریاز میں ہو رہا ہے اس کے نتائج واشنگٹن اور نیوارک کو بھی بھگتنے پڑیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ انیشلی ایک بہت بڑی ارنجمنٹ ہونی چاہیے سارک ممالک کے درمیان انیشلی پاکستان بھوٹان بنگلدیش شلنکہ انڈیا نیپال مالدیپ ان ممالک کی جو انڈیسٹیننگ ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایران چائنہ اور افغانستان تک بڑھایا جائیں صرف سارک کے یہ ممالک نہیں اس میں ایران افغانستان اور چائنہ کو ساتھ لیں وقت آ گیا ہے کہ افغانستان سے امریکن فوجوں کے انخلاق کے بعد وہاں پیس کیپنگ کے لیے سارک ممالک کی افواج جائیں اگر ضرورت پڑے ورنہ افغانستان کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو وارٹر ڈسپیوٹ ہے اس کو سارک ممالک کی حد تک اس کو ڈیل کیا جائے ضرورت ہے کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان جو وارٹر ڈسپیوٹ سے ہیں اس کو سارک ممالک کی حد تک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اسلامی کنٹریز کی جو آئیسی ہے یہ لوگ مل کر صوبوں کے درمیان ملکوں کے درمیان مختلف علاقوں کے درمیان جو ڈسپیوٹ سے ہیں ان کو سالو کریں ہارمنی پیدا کریں ہم آنگی پیدا کریں کب تک ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے مذہب کے نام پر ایک پانچ سو فٹ کے علاقے کے نام پر کلچر کے نام پر پانی کے نام پر پاکستان کے سترہ کروڑ لوگ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں کیوں نہیں ہو سکتے امریکن آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں آپ کے افغان بھائی ہو سکتے ہیں ایرانی بھائی ہو سکتے ہیں چینی بھائی ہو سکتے ہیں سندھی بھائی نہیں ہو سکتے پنجابیوں کے سرائکی بھائی نہیں ہو سکتے سندھیوں کے بلوچ بھائی نہیں ہو سکتے پشتونوں کے کیوں نہیں ہو سکتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سو سٹھ سالوں سے چل رہے ہیں سرور صاحب سکسٹی فور یئس چون سٹھ سالوں میں ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب آ چکے ہیں ہماری کراس کلچرل شادیاں ہو چکی ہیں ہماری درمیان شادیاں ہیں بچے محلوں میں پڑھتے ہیں میرا بچپن تو اردو بولنے والے اور پشتون اور ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ گزرا ہے ڈاکٹرز کالونی میں پتھان کالونی میں ہیر آباد بہدر آباد کے علاقوں میں مجھے تو میں ان کو مس کرتا ہوں ان دوستوں کو جو مختلف زبانے بولنے والے تھے اور بندہ ان دوسری زبانے بولنے والوں لوگوں کے ساتھ دوسرے کلچرز کے لوگوں کے ساتھ جب وہ ان کے ساتھ محلوں میں گلیوں میں رہتا ہے تو وہ صحیح معنی میں ایک پرعظم قسم کا بچہ وہ انسان بن کے بڑا ہوتا ہے ورنہ اپنے ایک پروٹیکٹڈ قسم کی کیپیسٹی میں جہاں آپ کو ہر وقت نرچر کیا جائے ہر وقت آپ کو پیٹرنائز کیا جائے ماں کی گود میں بیٹھے ہیں سندھی صرف سندھیوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پشتون پشتوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پھر آپ ترقی نہیں کر پائیں گے دنیا میں اس لیے آپ کو ایک ملٹی کلچرل ملٹی ایتھنک اور صحیح معنی میں سیکلر سیکلرزم کا غلط مطلب لیا گیا ہے سیکلرزم کو ہمارے ملہ پنڈیت اور یہودی اور کرسچن جو پادری ہیں وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سیکلرزم کی معنی ہے لا دینیت سیکلر یعنی خدا کو نمالنے والا یہ غلط تشریح ہے یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے سیکلرزم کی معنی کیا ہے سیکلرزم کی معنی ہے جو عابدہ پروین کا گانا ہے ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے یہ ہے سیکلرزم سیکلرزم یہ ہے کہ it is between me and my god you have nothing to do with this it's none of your business میں جانوں میرا خدا جانے یہ ہے سیکلرزم سیکلرزم وہ ہے جو بلشانے کر آئے اون دی او جانے اسا کو اپنی توڑ نباہ ورڈی وہ جانے اس کا کام میں جانوں اور میرا گارڈ وہ فیصلہ کرے گا میرے بارے میں کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں وہ جو شاہ لطیف کا پیغام ہے جو سچل سرمست کا ہے جو بلشاہ کا ہے وہ پیغام ہے سیکلرزم اور اسی سیکلر پیغام کے بنیاد پر سیکلرزم کا مقصد کیا ہے کہ پالٹکس سے ریاستی امور سے ان چیزوں کو الگ رکھے بندوں کو ایک دوسرے سے مذہب کے بنیاد پر لڑانے کے عمل کو الگ رکھے بغیر کسی تفریق کے ملک کے تمام لوگوں کو برابر یقصہ حقوق دیے جائیں اور لوگوں کے ذاتی علمی مذہبی کلچرل معاملوں میں مداخلت نہ کی جائے اور ان کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنے حقوق انجوائے کر سکے اپنے مذہب کی عبادت کر سکے اپنے پسند کے رستے کو رکھے کر سکے